سلام آدھا میں مختار شرف اور آپ دیکھ رہے ہیں سستہ میڈیا پچھلے سات سالوں میں بی جے پی کے کاریکال کو اگر ہم دیکھیں تو اس پورے سات سال میں لگتار ڈائیورڈ اینڈ رول ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پولیسی کو اپنا کر کے دیش میں راج کیا گیا ہمیشہ ان سات سالوں کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو بی جے پی اپنی جو اپلپدیاں گناتی ہے وہ یہ گناتی ہے کہ ان سات سالوں میں بی جے پی نے دھارت تین سو ستر کو لاغو کیا ہے دوسری بہت ساری ایسی ارلیونٹ چیزیں ہیں جس کو بی جے پی اپنی اپلپدھیوں میں گناتی ہے حالانکہ اگر اپوزیشن کی مانے دیش کی جنتہ کی اگر مانے تو وہ لگتار دیش کی جنتہ جیڈی پیر پر سوال کرتی ہے اپوزیشن جو ہے وہ بیروزگاری پر سوال کرتا ہے اپوزیشن جو ہے وہ بھکمری پر سوال کرتا ہے کیونکہ ستہ میں آنے سے پہلے بھاجپا نے جو وعدہ کیا تھا دو کروڑ نوکریوں کا بیروزگاری کو ختم کرنے کا سب کا ساتھ سب کا وکاس کرنے کا اور سب کا ساتھ سب کا وکاس کے ساتھ میں سب کا وشواس کرنے کا جو وعدہ کیا تھا اس وعدے میں کہیں نہ کہیں سرکار اصفل رہی ہے اور یہ سب لوگ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں بی جے پی کے اس پورے کاریکال کو یعنی جو پورے سات سال کا کاریکال ہے اس کو ہم دو بھاگوں میں تقسیم کر سکتے ہیں پہلا جو زمانہ ہے بی جے پی کا دوہزار چودہ سے لے کر دوہزار انیس تک اگر آپ اس میں دیکھیں گے تو بابری سے دادری تک لف جہاز سے گھر واپسی تک بی جے پی ڈیوائیڈن رول کے ساتھ میں ڈائیورڈن رول کی پالیسی کو اپنا کر کے سرکار جو ہے وہ بناتی رہی ہے اور اسی طرح سے راجنیتی کرتی رہی ہے آپ کو اس میں بھی نہ کالدھن ملے گا نہ آپ کو دو کروڑ نوکنیاں ملیں گی نہ ہی اس پورے دور میں نوٹ بندی کے بعد میں کالدھن کی واپسی ملے گی اور آتنکواد کو ختم کرنے کی بات کی گئی تھی لیکن کئی سارے اٹیک چاہے وہ اری اٹیک ہو یا پلواما اٹیک ہو وہ بھی دیش میں دیکھنے کو ملا ہے پھر اس وقت میں دیش کے جو گرے منتری تھے وہ راجنات سنگھ تھے اور راجنات سنگھ کہتے تھے کہ بھارت کے مسلمانوں جیسا مسلمان دنیا میں نہیں پایا جاتا تو دوسری طرف جب دوسرا کاریکال شروع ہوا بی جے پی کا دوہزار انیس کے بعد میں تو سی اے کا جو جن ہے وہ پھر سے نکل آیا اور پھر این آر سی کی بات ہونے لگی اور پھر اس پورے ماحول میں جس طرح سے پورے دیش میں آندولن شروع ہوئے سی اے کے نام پر بھی این آر سی کے نام پر کہیں نہ کہیں اس آندولن کے ذریعے دیش میں ایک ماحول بنا سرکار کے خلاف جانے کا سی اے کا بل پاس ہوا پھر اس کے بعد میں کسان کے برود میں ایک بل پاس ہو جاتا ہے تو پھر کسان سڑکوں پر آ جاتے ہیں تو اس پورے سات سال کے کاریکال میں جو دو بھاگوں میں اگر ہم تقسیم کریں گے تو بی جے پی اپنی جو اپلبنیاں گناتی ہے وہ دھارہ تین سو ستر ہے ساتھ ہی میں سی اے کا قانون ہے اور رام مندی ہے لیکن روزگار کی اگر ہم بات کریں بھکمری کو ختم کرنے کی اگر ہم بات کریں خاص طور سے اس کرونا کار میں جو لوگ بر روزگار ہوئے ہیں ستانوے پرتیشت لوگوں کی جو آئے گھٹی ہے اگر ان تمام بدوں پر ہم چرچہ کریں اور اس پر اگر سوال کریں تو اس سوال کا جواب جو ہے وہ ندارد ہے یعنی اس سوال کا جواب دیش کی سرکار کے پاس میں نہیں ہے تو ان پچھلے سات سالوں میں سب سے زیادہ اپنے دھیان کو جو کیندریت کیا ہے سرکار نے انڈول کی پولیسی کو لاغو کرنے میں سرکار نے بہت فوکس کیا ہے اور آپ کو اگر یقین نہیں ہو تو کرونا کال کی وہ ساری ڈیبیٹس اٹھا کر کے دیکھئے کہ جس میں کرونا کو مسلمان بنا دیا گیا اور کرونا کے نام پر کس طرح سے جو ہے پورے دیش میں ہنگامہ کھڑا کیا گیا جب اس دیش کو کرونا سے لڑنے کی ضرورت تھی تب اس دیش میں ہندو مسلم کی ایک زبردست ڈیبیٹ کھڑی کی گئی اور اس کی وجہ سے دیش میں جو ہے لوگ آپس میں بٹے انڈول ایک دوسرے کے قریب آئے اور ایک دوسرے کے قریب آ کر کے شمشان میں اسپطال میں قبرستانوں میں لوگوں نے ایک دوسرے کی سہائیتہ کی ہے دیش کی جنتہ نے اس عابدہ کے دور میں اس تقلیف کے دور میں ایک دوسرے کو سپورٹ کیا ایک دوسرے کا ساتھ دیا لیکن سرکار پھر بھی اس پورے کرونا کال میں کہیں نہ کہیں پیچھے ہمیں دکھائی دیتی ہے دیش کی جنتہ آپس میں ایک جٹ ہوتی دکھائی دیتی ہے اور دیش کی وہ سرکار جو ڈیوائیڈن رول کی پولیسی کو اپنا کر کے ستہ میں بنے رہنا چاہتی ہے یہ ایکتہ جو ہندو مسلم سکھ حسائی جین بہوجن دلیت پارسی کی جو ایکتہ ہے وہ اس ایکتہ کو نہیں دیکھ پا رہی ہے اس ایکتہ کو کس طرح سے ڈسٹروائی کیا جائے کہیں نہ کہیں اس میں اب سادشیں بہت مضبوطی کے ساتھ کرنے میں سرکار لگی ہوئی ہے جو سرکاری پرتی دو روپے میں جو ٹریٹ کرنے والی لوگ ہیں وہ لگتار اس طرح کے حالات بنا رہے ہیں کہ دیش کی جنتہ میں پھر سے ایک مرتبہ جو ہے وہ ڈیوائیڈیشن ہو جائے پھر سے ایک مرتبہ دیش کی جنتہ تقسیم ہو جائے اب دیکھنا یہ ہے کہ بنگال کی جنتہ نے جس طرح سے نفرت کے پجاریوں کو سبق سکھایا ہے کیا پورے دیش کی جنتہ خاص طور سے آنے والے چناؤں میں جو اتر پردیش کا چناؤں ہونا ہے اور اس چناؤں کے لیے تیاریاں شروع کر دیا اور اسی وجہ سے اتر پردیش میں بہت ساری اتھل پھتل ہو رہی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ دیش کی جنتہ نے جس طرح سے کرونا کال میں ایک دوسرے کا ساتھ دیکھ کر کے بھارت کی جو فطرت محبت ہے اس محبت کا اظہار کیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ دیش کی یہ جنتہ دیش کی اس نفرت کرنے والی رازنیتی کو کس طرح سے جواب دیتی ہے آگے ہر چناؤں میں یہ دیکھنا ضروری ہے کیونکہ گنگا کے نام پر رازنیتی کرنے والوں نے گنگا کو جس طرح سے میلہ کیا ہے دیش کا جو میجورٹی ہے دیش کی جو میجورٹی ہے دیش کا جو باہلے ایک ووٹ ہے وہ کہیں نہ کہیں اس بات سے ضرور سہمت ہوگا کہ دیش کی گنگا کو جس طرح سے میلہ کیا گیا ہے اس دیش کی گنگا کے نام پر رازنیتی کرنے والے کہیں نہ کہیں دیش کی گنگا کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور اس وجہ سے آنے والے چناؤں میں دیش کی جنتہ ان راجنیتی کرنے والوں کو سبق ضرور سکھائے گی جائنجا بھارت